موسیقی قانونی سمجھی جانے والی حکومت گورنمنٹ آف نیشنل الائنس اور فوجی کمانڈر خلیفہ ہفتار کے بیچ جاری ٹکراؤ کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کے تحت ایک انٹرم پریزیڈنشل کانسل قائم کی گئی ہے جس کی دمیداری وہاں الیکشن کرانا اور جیتنے والی پارٹی یا الائنس کو حکومت سانپنا بتایا جا رہا ہے کوشش یہ ہے کہ لیبیا کے سبھی گروپس متحد ہو کر کوئی ایک حکومت بنا لیں تاکہ وہاں سیاسی اتھل پتھل ختم ہو سکے آج کے اس اپیسوڈ میں لیبیا کی موجودہ سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ملک پر تقریباً بیالی سال حکومت کرنے والے تانہ شاہ معمر غزافی کے کنبے کے بچے ہوئے لوگ کہاں ہیں اور کون جیل میں ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتش اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹوٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بر تک پہنچ سکیں آج ہم بات کر رہے ہیں لیبیا کے موجودہ سیاسی حالات پر آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ لیبیا کی نئی چنی ہوئی انترم سرکار کے پریزیڈنٹ محمد یونس منفی نے دسمبر میں نیشنل الیکشن سے پہلے سبھی سیاسی گروپ کے درمیان ایک تا بنانے کے لیے ایک پہلی کوشش کے تحت ملک کے پوروی شہر بنغازی کے درجنوں ٹرائبل لیڈرز اسکولرز اور سیاسی لوگوں کے ساتھ فرائیڈے کو ملاقات کی ہے وہ تھرزڈے کو ایتھینس سے لیبیا پہنچے تھے جہاں وہ پچھلے تین برسوں سے رہ رہے ہیں ان کا یہ دورہ پچھلے ہفتے چھے فروری کو جنیوہ میں یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے کرائی گئی کانفرنس کے بعد ہوا ہے جس میں لیبیا کی جنگ میں ملویس گروپ کے نمائندوں نے چار لیڈرز کو اس سال دسمبر میں کرائے جانے والے الیکشن سے پہلے حکومت چلانے کے لیے چنا ہے محمد یونس منفی نے بنغازی پہنچنے سے کچھ وقت پہلے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا مقصد ایکتہ اور سچا تالمیل قائم کرنا ہے اور دکھ کو ختم کرنے کے لیے سبھی کی مدد کرنا ہے ہوای اڈے سے نکلنے سے کچھ ہی دیر بعد وہ بنغازی سے ستائیس کلومیٹر پورب میں راجمہ گاؤں میں کمانڈر خلیفہ ہفتار سے ان کے فوجی سینٹر میں جا کر ملے چھے فروری کو جنوہ میں ہوئی یونائٹڈ نیشنز کی میٹنگ میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اس سال کے آخر میں نیشنل ایریکشن کرا کر دس سال سے جاری اتھل پتھل ویواجن اور جھگڑوں کے حل کے مقصد سے ہوئی باتچیت نے لیبیا کے لیے نئی انٹرم سرکار بنانے کا فیصلہ کیا تھا اس کانفرنس میں فیصلہ لیا گیا تھا کہ بنغازی کے فارمر ڈپلومیٹ محمد المنفی تین میمبر والی پریزیڈنشل کانسل کو لیڈ کریں گے جبکہ پشم کے شہر مصراتہ کے عبد الحمید دبیبے پرائم منسٹر کے طور پر حکومت کے سربر آ رہیں گے آپ کو بتا دوں کہ نیٹو کے دخل کے نتیجے میں دوہزار گیارہ میں محمد غزافی کی چار دائیوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے لیبیا سیاسی اتھل پتھل کا شکار ہے اور دوہزار چودہ کے بعد سے غیر ملکی دخل کے نتیجے میں لیبیا پورب اور پشم کے درمیان بٹا ہوا ہے ملک کی راجدانی ترپولی میں گورنمنٹ آف نیشنل الائنس ہے جسے یونائٹڈ نیشنز قبول کرتا رہا ہے جبکہ پورب میں کمانڈر خلیفہ ہفتار حکومت چلا رہے ہیں دونوں طرف کی حکومتوں کو الگ الگ ملک سپورٹ کرتے ہیں اپریل دوہزار انیس میں لیبیا کے پوروی حصے میں سرکار چلا رہے فوجی کمانڈر خلیفہ ہفتار نے راجدانی ترپولی پر قبضہ کرنے کے لیے ایک فوجی کارروائی شروع کی تھی چودہ مہینے کی لڑائی کے بعد ان کی کارروائی ناکام ہو گئی اور پچھلے اکتوبر میں یونائٹڈ نیشنز نے دونوں حصوں کی سرکاروں کو جنگ بندی سمجھوتے پر دستخط کرنے اور ایک سیاسی باتچیز شروع کرنے کے لیے رازی کر لیا تھا انٹرم سرکار کے تین میمبرز کو ملک کے الگ الگ حصوں سے شامل کیا گیا ہے جن میں پریزیڈنشل کانسل کے ہیڈ کے طور پر محمد یونس منفی کو رکھا گیا ہے جو بن غازی سے ہیں اور مصراتہ شہر سے عبدالحامد دبیبے ہیں جنہیں پرائیم منسٹر بنایا گیا ہے جبکہ ملک کے دکشن پشچم کے رہنے والے فیضان کو اس کانسل میں شامل کیا گیا ہے کوشش یہ کی گئی ہے کہ سبھی علاقوں سے نمائندگی ہو جائے چھے فروری کو جنوہ میں ہوئی میٹنگ میں تیہ کیا گیا تھا کہ انٹرم سرکار ملک میں چوبیس دسمبر کو الیکشن کرائے گی اور اس کے بعد جیتنے والی پارٹی یا الائنس کو حکومت سوپ دے گی یونائٹی نیشنز کے ذریعے انٹرم گورنمنٹ بنانے اور دسمبر میں الیکشن کرانے کے فیصلے کا فرانس جرمنی اٹلی برٹین اور امریکہ نے ویلکم کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی لمبا راستہ باقی ہے لندن سے جاری ایک مشترکہ بیان میں ان ملکوں نے اسے ایک اہم قدم بتایا تھا اس بیان میں کہا گیا تھا کہ یونیفائیڈ ایگزیکیوٹیو اتھارٹی کو جنگبندی سمجھوتے کو لاغو کرنا ہوگا لیویا کے لوگوں کو ضروری خدمت دینی ہوگی سبھی کو ایک ساتھ لے کر چلنے کے لیے کام شروع کرنا ہوگا اہم نیشنل بجٹ کے ذریعے ضرورتیں پوری کرنی ہوں گی اور نیشنل الیکشن کرانے ہوں گے اسی بیچ بارہ فروری کو ترکی نے اپنا رخ الگ ظاہر کیا ہے رویٹرز کے مطابق ترکی کا کہنا ہے کہ لیبیا میں تینات اس کی فوج تب تک وہاں رہیں گی جب تک انکارہ اور ترپولی کے بیچ فوجی سمجھوتا باقی ہے اور لیبیا کی سرکار ملک چھوڑنے کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے یہ بات پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان کے سپوکس پرسن ابراہیم کالن نے تھرزڈے کو سرکاری ٹی وی ٹی آر ٹی کے ساتھ انٹرویو میں کہی اس سے پہلے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان نے ٹیوزڈے کو کہا تھا کہ اگر دوسرے ملکوں کی فوجیں لیبیا سے پہلے چلی جاتی ہیں تب ہی ترکی اپنے فوجیوں کو واپس لینے پر بات کرے گا جن کے بارے میں ترکی کا کہنا ہے کہ اس کی فوج لیبیا کی گورنمنٹ آف نیشنل ایلائنس کی فوج کو ٹریننگ دیتی ہے پریزیڈنٹ کے سپوکس پرسن کالن نے کہا ہے کہ ترکی کی کمپنیا جنگ سے تباہ لیبیا کے ریکنسٹرکشن کی کوششوں میں بھی سرگرم حصہ لیں گی اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ترکی کی نئی انترم سرکار کو سپورٹ کریں گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ لیبیا میں کیا واقعی صحیح طریقے سے دسمبر میں الیکشن ہو سکیں گے لیکن اس موقع پر یہ جاننا کافی دلچسپ ہوگا کہ بیالیس سال تک لیبیا پر حکومت کرنے والے ڈیڈر محمد قضافی جنہیں مخالفین نے بندوق کی گولی سے اکتوبر دوہزار گیارہ میں قتل کر دیا تھا ان کے کنبے کے لوگوں کا بعد میں کیا حشر ہوا لیبیا پر لمبے عرصے تک اکیلے راج کرنے والے تانہ شاہ کنر قضافی کا کنبہ جو ان کی حکومت کے دور میں بے حد اہم رول ادا کرتا تھا قضافی کی حکومت ختم ان کے تین بیٹے قتل کر دیا گئے باقی دوسرے ملکوں کی طرف بھاگے اور کچھ کے بارے میں اب تک پتا نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوا حکومت ختم ہونے کے بعد قضافی کا بے حد دراؤنا انجام ہوا لیبیا میں سترہ فروری دوہزار گیارہ کو عوامی بغاوش شروع ہی جس کے نتیجے میں قضافی کی حکومت گر گئی اور صرف شہر میں وہ زندگی کی بازی بھی ہار گئے قضافی کی پہلی بیوی سے ان کے بیٹے محمد نے پہلے الجیریہ میں شرن لی اور بعد میں وہاں سے اپنی بہن آئیشہ کے ساتھ اومان چلے گئے آئیشہ وکیل ہیں جو عراقی تاناشاہ صدام حسین کا مقدمہ لڑنے والی ٹیم میں بھی شامل تھیں قضافی کے بیٹے ہانیبل پر فرانس اور سویجر لینڈ سمیت کئی ملکوں میں بہت سے مقدمے تھے وہ پہلے الجیریہ بھاگے اور وہاں سے لبنان اپنی موڈل بیوی کے سے اب تک جیل کاٹ رہے ہیں ہانیبل کی بیوی کے بارے میں میڈیا ریپورٹ ہیں کہ وہ سیریا بھاگ گئی ہیں انجینئر سیف الاسلام کو قضافی کے جانشین کے طور پر دیکھا جاتا تھا ان کا کیا انجام ہوا یہ اب تک صاف نہیں ہے سیف الاسلام کو ایک ہتیار بند گروپ نے زنتان شہر میں نومبر دوہزار گیارہ میں پکڑ لیا تھا چھوٹی سی عدالتی کارروائی کے بعد انہیں موت کی سزا سنائی گئی مگر جس گروپ کے قبضے میں وہ تھے اس نے انہیں نہ تو لیویائی سرکار کو سوپا اور نہ ہی انٹرنیشنل کرمنل کوٹ کے سپرد کیا سیف الاسلام پر انسانیت کے خلاف گناہوں کے الزام ہیں دوہزار سترہ میں اس گروپ نے سیف الاسلام کو رہا کر دیا جس کے بعد سے اب تک پتا نہیں وہ کہاں ہیں دوہزار انیس میں انٹرنیشنل کوٹ نے کہا تھا کہ سیف الاسلام اب بھی زنتان شہر میں موجود ہیں سیف الاسلام کے بھائی سائیدی فٹبال کھلاری تھے جو بعد میں فوج میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے نائجر بھاگ کر شرن لی مگر نائجر نے دوہزار چودہ میں انہیں لیبیا لوٹا دیا جہاں وہ اب تک جیل میں بند ہیں کلنر غزافی کی دوسری بیوی صفیہ نے اومان میں شرن لی ہوئی ہے انہوں نے کئی بار فریاد کی ہے کہ انہیں لیبیا لوٹ نہیں دیا جائے مگر پوروی لیبیا میں ان کے قبیلے کے اچھے خاصے رسوخ کے باوجود ان کی فریاد نہیں سنی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ معمر غزافی نے اپنی حکومت کے دوران اسی قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا تھا اور خطرناک سزائیں دی تھی غزافی کی حفاظت کے لیے ایک پیرا ملٹری فوج بنائی گئی تھی اس کے زیادہ تر میمبرز نے ٹونیشیا اور مصر جا کر شرن لی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ لیبیا کے اندر ہوئے خطرناک ظلم کا ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے لیبیا میں آج یہ خیال عام ہے کہ غزافی نے ملک کی سیاسی حالت کو پوری طرح تباہ کر دیا اور اسے بری طرح سے کرپٹ بنا دیا تھا اسی لیے غزافی کے کنبے اور ان کے قریبی لوگوں کے لیے شاید لیبیا میں کوئی جگہ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ جب کسی ملک میں اس طرح کا ڈکٹیٹر حکومت کرتا ہے جس میں عوامی نمائندگی نہیں ہوتی اس ملک کا کیا انجام ہوتا ہے اسی لیے ضروری ہے کہ ہر ملک کی قسمت کا فیصلہ وہاں کی عوام کے ہاتھ میں ہو اور اگر کسی ملک کا ڈکٹیٹر کسی ودیشی طاقت کا ایجنٹ ہو تو اور زیادہ خطرناک نتیجہ ہوتا ہے جیسا کہ اکثر عرب ملکوں میں آج بھی موجود ہے کرنل غزافی کی حکومت کو کچھ نزدیک سے دیکھنے کا موقع مجھے بھی ملا تھا دوہزار دو اور دوہزار تین میں دو بار ایک انٹرنیشنل کانفرنس کور کرنے کے لیے اور ایک میڈیا کے ڈیلیگیشن کے ساتھ لیبیا جانے کا موقع ملا ترپولی سے دور غزافی کے شہر سرط کے نزدیک ریگستان میں ان کے ٹینٹ والی جگہ پر بھی جانے کا موقع ملا ایک بار وہاں کی علاقائی سربراہ کانفرنس جس میں افریقہ کے سمندری کنارے اور ریگستان والے ملکوں کی آرگنائزیشن ساحل سہرہ کے ہیڈ آف اسٹیٹس شریک تھے اس موقع پر غزافی کی تقریر بھی سنی تھی اس کانفرنس میں انہیں صبح گیارہ بجے آنا تھا سبھی مہمان ہیڈ آف اسٹیٹس یعنی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز صحیح وقت پر آ گئے لیکن کرنر غزافی نہیں پہنچے لنچ بھی ہو گیا آخر کار وہ کانفرنس میں چار بجے پہنچے اس موقع پر مجھے ایک ٹونیشیا کے جنرلسٹ نے بتایا کہ غزافی کبھی صبح کسی میٹنگ میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کے عجیب قسم کے دیر رات تک جاگنے والے شوق ہیں ایسا لیڈر کسی بھی ملک کو کیا دے سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ جنرلزم کے سفر میں کس کس قسم کے تجربات ہوتے ہیں اور عوام اور لیڈرز کو نزدیک سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنش میں ضرور لکھیں تینک یو دھنواز شکریہ جے بھارت جے ہن میڈیا ایشٹار وائلڈ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں